اچھا اب ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہم نے last جو پروجیکٹ کیا تھا اس میں کچھ ہم نے چینلز کی تھی تو ہمیں اوپر والی چیزیں تو ہم نے سیکھ لی تھی جو last نیکیے والی کچھ چیزیں تھی وہ ہماری ابھی پینڈنگز رہتی تھی تو وہ میں پہلے اس کو ذرا کلیفز کرلوں جی یہ ہمارا کوڈ ہے ٹھیک ہے جس کو ہم ایڈٹ کر رہے تھے کل سے پروفائل ٹھیک ہے اگر اس کو رن کرنا ہے تو میں رن بھی کر دیتا ہوں آپ کو تاکہ ساتھ ساتھ اگر اس کی ورکنگ بھی دیکھنی ہو تو ہم دیکھ سکیں یہ میں اس کو رن بھی کر دیتا ہوں اچھا یہاں پہ اب ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہم نے کنٹینر وغیرہ کی بات ساری سمجھ لیتی ٹھیک ہے کنٹینر میں یہ لگا ہوا تھا میں اس کو پورے کو ایکسپلور کر دیتا ہوں آپ کے لیے تاکہ نیا بندہ پورا نیا بندہ سارے سمجھ لیں اب اس کا کوڈ ایکسپلور کر کے دے رہا ہوں پھر اس میں چینجنگ بتاؤں گا آپ کو وہ آپ پھر کریں ٹھیک ہے اچھا اب اس میں دیکھیں یہ پوری سکرین ہے آپ کے سامنے اب اس میں اہبار ہے اب یہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے یہ ایک کنٹینر ہے ٹھیک ہے اس کنٹینر کے اندر جو ہے وہ کیا لگا ہوا ہے جی ایک رو یہ ہے اور ایک رو دو رو ہیں ایک رو کے اندر پہلے یہ رو میں ڈیٹا شو کروا دیا ہم نے اس کے بعد یہ ہم نے کولم لگا کے اس کے اندر دو ٹیکس لگا دیا ٹھیک ہے اور اس دو رو کے اندر ہم نے دو آئیکنز لگا دیا اب یہ بھی ایک رو ہے ٹھیک ہے یہ پورا جو ہے وہ کیا ہے کولم کے اندر جا رہا ہے کام سارا نہیں یہ سارے کا سارا کس میں جا رہا ہے لسٹ ویو کے اندر یہ لسٹ ویو پورا جو ہے یہ کوڑ سارا کس کے اندر ہے ایک لسٹ ویو کے اندر ہے یہ آگے ایک رو آگئی ہے اس روح کے اندر یہ بھی ایک expanded widget ہے یہ expanded کیوں ہے کیونکہ expanded کا مطلب یہ ہے کہ جیسی سکرین بڑی ہو اس کو expand کر دو ٹھیک ہے دیکھو یہ سارا expand ہو گئے اور جیسی سکرین چھوٹی ہو یہ collapse کر دو تو یہ expanded widget کا card ہے یہ دونوں ہم نے یہ والا بٹن بھی اور یہ والا بٹن بھی کس کے اندر لگائے ہیں expanded کے اندر پھر ایک نیچے یہ card لگایا ہے اس کو list style کہتے ہیں اب میں آپ کو اس کا code دکھاتا ہوں یہاں تک ایک کاکہ بن گئے دماغ میں اب اس میں ہمارے پاس جو پہلا code ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہے یہ ہم نے جو list of apps تھی اس میں سے ایک code چلایا تھا اور اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے تھا تو اس میں یہ پہلا ہم نے simple ایک بنایا ہے جس میں void main ہے void main میں ہم نے my app لگا دیا یعنی اپنی class بنا لیا ٹھیک ہے اس کو ہم نے call کیا اس کو extend کیا state less سے چونکہ ہم انٹر فیس پہ کام کر رہے ہیں state full کہیں بھی استعمال نہیں کریں گے state full تب استعمال کریں گے جب ہم نے کسی کو click کر کے کچھ اس سے کروانا ہو action کوئی کروانا ہو perform ٹھیک ہے اس کی state کو maintain کرنا ہو یعنی کہ وہ یاد رکھی جا سکے extra جو بھی کچھ ہے فلالہ ہم انٹر فیس پہ focus کیا ہوئے ہم نے اب اس کو کھول لیتے ہیں اب اس کے اندر کیا ہے ہم نے ایک اور further class بنائی چونکہ material ہے پیڑ کر کے ہم نے اس کے اندر ایک further ایک اور class بنائی ہے profile on one page profile one page اس کو ہم نے extend کروا لیا further state less ویجر سے اب یہ والا code ہمارے کسی کام کا نہیں ہے اب ہمارا target بن گیا یہ نیچے والا code یہ والا ٹھیک ہے ابھی اس کے بعد یہ والی line جو ہے فیلحال اس کا path مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ src folder ہمارے پاس ہے ہی نہیں گئی ٹھیک ہے نا اس کو آپ comment کر سکتے ہیں میرا خیال اس کی کوئی بھی کہیں بھی use نہیں ہو رہا basically اس نے کیا کیا تھا کہ ایک folder بنایا تھا جس کا نام کیا رکھے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اب دیکھیں اس نے ایک نا variable بنایا جس میں path پورا ایک string کی form میں سیو کر کے رکھ لیا اچھا اس نے string کی form میں کیا کہ سیو کیا اس نے یہاں پہ پہلے folder بنایا ہے lib کا اس کے اندر folder بنایا ہے srs کا اور اس کے اندر folder بنایا ہے pages کا پھر profile کا اور پھر profile one dot dot file تو فیلحال ہم نے اس میں سے اٹھائی ایک file لی ہے تو یہاں ہمیں اس path کی ضرورت فیلحال نہیں تو جہاں کہیں ضرورت ہوتی جیسے آپ کے پاس error آ رہا تھا تو اس طرح وہ path missing ہے تو دوسری profile کا path اسے نہیں مل رہا ٹھیک ہے آپ کے code میں یہی error تھا اچھا اب یہاں پہ واپس آ جاؤ اب یہاں پہ آگئے اب اس کے اندر ساری game ہے جو یہ interface ہے سارے کا سارا وہ کس کے اندر ہے یہاں پہ ہے اس کو کھولا میں نے اب اس میں basically کیا ہے یہ پورا skep fold ہے skep fold یہ پورا سارا کچھ جو screen پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے کے سارا basically کیا ہے skep fold ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں نے اس کو کھولا اور کھولنے کے بعد اب آگئے app bar اور list view ٹھیک ہے اب app bar ہماری یہ نظر آ رہی ہے اس app bar کو کھولیں app bar میں کیا نظر آ رہا ہے یہ cost فیلال ضروری نہیں ہے نہ بھی لگے تو کھوکس باز نہیں ٹھیک ہے یہ cost کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو constant رکھنا تاکہ کسی اور جگہ پہ اس کو change نہ کیا جا سکے بس اور کے مسئلہ نہیں ٹھیک ہے نا فیلالا میں ایسا کچھ کری نہیں رہے کیونکہ انہوں نے اس لیے cost رکھا کیونکہ انہوں نے بنایا تھے کوئی ڈیڑھ سو سے دو سو پیجز بنائے اور ہر ایک میں کہیں نہ کہیں ٹیکس دوبارہ دوبارہ استعمال ہو رہا ہے تو وہ چاہتے تھے کہ یہ والا جو ٹیکس ویجٹ ہے کہیں اور conflict نہ کریں اس لیے اس app اس ٹیکس ویجٹ کو وہیں تک محدود رکھنے کے لیے انہوں سے cost کرنے ٹیک ہے otherwise آپ تو کری ایک پیج پہ رہے ہو تو آپ کو کوئی اتنی tension کی ضرورت نہیں ہے اگر لگا بھی ہے تو آپ کو یہ کچھ نہیں کہہ رہا ٹیک ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ view profile ہے اگر آپ اس کی further settings کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جیسے آپ center میں لے کے آنا چاہتے ہیں پھر bold کرنا چاہتے ہیں کوئی font style apply کرنا چاہتے ہیں آپ کریں گے ٹیک ہے آپ اس کے پر font style apply کریں گے یہ آپ کی پہلے assignment ہوگی ٹیک ہو گیا اب اس کے بعد اس کا color red ہے آپ اس کا color change کریں گے ہو سکے تو آپ اس کا gradient color کریں different color گیا ٹیک ہے ہاں جیسے نیچے لگا gradient color اوپر بھی gradient color گیا ٹیک ہے اچھا اس کے بعد نیچے elevation zero ہے فیلال اس کی elevation کا purpose یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اگر دیکھ لیتے ہیں کہ elevation یہاں پہ کیا process کر رہا ہے have bar کا shadow دکھا رہا ہے یہاں پہ فیلال zero کیا ہو اس نے دیکھیں دیکھ لیں اب یہاں پہ shadow نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ shadow نظر آ رہا ہے اگر میں اس کو elevation کو کر دیتا ہوں zero تو اب بھی وہ اس کے ساتھ میچ کر دیں میں جانبوج کے دکھا رہا ہوں داگے آپ کو ہر property کا پتہ لگ جائے کہ کیوں لگی ہوئی ہے جس طرح میں کر کے دکھا رہا ہوں اسی طرح آپ سیکھ بھی سکتے ہیں یہاں دیکھیں color same ہے تو بلکل میچ ہی کر گئی چیز یہاں آپ کو کوئی فرق نظر آئی نہیں رہا کہ اوپر ہے بھر ہے بھی کہ نہیں یہاں color different ہے تو آپ کو ہلکی سی نظر آ رہا ہے تو اگر gradient color یہاں یہ لگا ہے ہلکا اور یہاں تیز یہاں ہلکا لگ جائے اور تیز لگ جائے تو پھر بھی نظر آئے گا تو اس کا color contrast ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اپنا attractive بنانی ہے یہی سپریم ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد یہ کہانی سمجھ آگئی ہے اب بار کی اس کو بند کر لیتے ہیں اب بات کی جو نیچے والا حصہ سارا ہے اب بار کے یعنی یہاں سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارا کس کے اندر پیک ہے list view کے اندر اور اس کو ہم نے کل تھوڑا سا کھولا بھی ہے آج میں کھول لیتے ہیں اب اس کے اندر آگیا جی container پہلے وزٹ گل لیں تو یہ ایک وزٹ ہے container یہ لگا ہوا ہے یہ row ہے یہ لگی ہوئی ہے یہ list style ایک لگا ہے یہ پڑا ہے یہ divider کی لائن لگی ہے یہ divider پڑا ہے ٹھیک ہے اب divider کو بھی color دیا جا سکتا ہے divider میں کیا کہہ کر سکتے ہیں وہ آپ یہاں پہ enter کریں control space دبائیں اور یہ آپ color height اور thickness اس کی set کر سکتے ہیں جو آپ کے کام کی چیزے ہیں ٹھیک ہے color میں جائیں گے تو linear gradient color بھی ڈال سکتے ہیں simple color بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں یہاں پہ پہلے ہم container کو کھول کے دیکھ چکے ہیں ویسے last time تو میں دوبارہ بھی اس کو explode کروا دیتا ہوں آپ کو container کی height جو رکھی ہے fix رکھی ہوئے 200 اگر میں اس کو 300 کر دوں تو یہ تھوڑا نیچے تک cover کر جائے گا اسی طرح باقی چیزوں کی height بھی بڑھتا وہ تھوڑا بڑھ گئی ہے screen کیونکہ list view ہے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ scroll ہو جائے گا یہ scroll ہو جائے گا scrollable ہے list view scrollable ہوتا ہے یعنی اس میں scrolling کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد کم کرنا چاہتے ہیں آپ کم کر لیں جتنی بھی آپ اب اس کو آپ automatic بھی رکھ سکتے ہیں کہ جتنی screen ہے یا آپ ویسے کوئی design fix کرنا ہی پڑھتا ہے آپ کو container جو کہ آپ نے نیچے بھی چیزیں دینی تو اس کو fix ratio دینی پڑے گی آپ اس میں infinity کی بھی ایک property use ہو سکتی ٹھیک ہے وہ فیلحال میں آپ کو media curie آپ note کر سکتے ہیں وہ آپ یہاں پہ utilize کر سکتے ہیں کسی کی آپ چاہتے ہیں screen recording جو ہے ٹھیک ہے flexibility flex property بھی use کی جا سکتی ہے media curie بھی use کی جا سکتی ہے اور یہ screen آپ fix بھی دے سکتے ہیں اس والی property کو کیا کہتے ہیں hard coded hard coded chanj نہیں ہوگی screen john سے مرضی آجائے اس کی 300 qubits لے لینی ہے اگر لیپ ٹاپ میں سکرین آپ display کروائیں گے تو اس میں 300 pixel کی سائٹ لے لینی ہارڈ coded اس کو کہتے ہیں اور یہ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے نقصان کرتی ہے سکرین چھوٹی بڑی لیکن چونکہ سپرول لگا ہوا لیسٹ لگا اس وجہ سے وہ کہیں بھی ٹنشن والی بات لیکن اگر چھوٹی موبائل کی سکرین ہے جیسے سمارٹ ووچ ہے وہاں پہ کئی display کرنے کے لیے چلی گی سکرین تو وہاں کیسے کریں گے تو اس کی adjustment کرنے کے لیے چونکہ یہ ون کوڈ ہے اور اس نے multiple devices پہ چلنا ہے تو اس کو آپ expand میں بھی use کر سکتے ہیں flex پروپرٹی بھی use کر سکتے ہیں تو different properties آپ کے پاس آئیلیبل ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں پاس decoration پوری decoration کے لیے اس کو آپ use کر na decoration کیونکہ اگر آپ نے linear gradient لگانا ہے color کہیں بھی تو آپ direct color کے آگے colors dot gradient color نہیں لگا سکتے ہیں تو gradient color ہمیشہ کہاں لگے گا box decoration کے اندر تو وہ property اگر آپ کو available ہے تو وہ property container میں ہی available ہے اگر آپ linear gradient لگانا چاہتے ہیں کسی widget میں تو load کر لیں جب آپ linear gradient لگانا چاہتے ہیں کسی widget میں تو اسے container میں shift کرنا ہوگا کیونکہ آپ decoration کی property کہاں ملے گی container تو یہ آپ نے note رکھنا ہے box decoration میں اس پہ زیادہ توجہ نہیں دوں گا ٹھیک ہے تو میں اس کو linear gradient کو use کر سکتے یہ تھوڑا complex ہے اس لئے آپ اسی طرح utilize کر سکتے کہیں لگانا ہے اس کو اٹھا کے لے جائیں بس اسی کو اٹھائیں color change کریں ریڈین گریڈین لگیا بس آپ پنگا لینے ضرورت ہی نہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آگیا جی column تو column میں آگئی چیزیں ایک یہ والی اور یہ والی رو ٹھیک ہے اب اس کو کھول لیں column کے اندر ہم نے ایک رو یہ لگائی دوسری رو یہ لگائی size box لگایا نیچے space دی ہوئی ہے size box میں صرف 10 کی hide دی ہے آپ دی نا چاہتے تو نیچے space دے دیں نہیں دی نا چاہتے تو آپ اس کو کمنٹ کر دیں ٹھیک ہے سوری delete کر دیں جب اشک ٹھیک ہے delete کریں گے تو یہ space ختم ہو جائے نیچے سے ٹھیک ہو گیا کہانی سمجھ آگی ہاں اوپر والی بھی سمجھ آگی کہانی کیوں آکے ٹھیک ہے چلوں آگے تو یہ column کے اندر سے جو ہے وہ ہماری کہانی ختم ہو اب آگی نیچے یہ والی رو اب دیکھیں جب رو لگی ہے تو پہلے ہی جگہ پہ لگی ہوں اوپر نیچے رو میں نہیں لگ سکتے یہاں column ہوا ٹھیک ہے تو یہاں پہلے expanded ایک لگا ہے پہلے اس کو cover کیا تاکہ چھوٹا بڑھا اس کو کر بھی دیا جائے تو کوئی issue نہ اب اس کے اندر آگے اس نے کیا کیا پہلے expand کو کھولا تو اس کے اندر لگا دیا container اس لئے لگایا تاکہ color deciding کیا جا سکے پھر color کو adjust کرنے کے بعد اس نے کیا کیا اس میں لگا دیا list یہ کہاں چلے گیا list tile list tile use kiya سکتا list site title اور subtitle لگا دو طریقے ہوگئے نا یعنی آپ اس طریقے سے بھی adjust کر سکتے آپ اس نے کیا کی ہے اچھا یہ دیکھیں text align کیا ہے center میں text align کی ہے screen اگر بڑی ہو جائے گی تو text align center میں ہی رہے گا اگر ہم column کے ذریعے لے کے اس نے کیا اس کو یہ خصوصیت کہا مل گئی کس کے اندر مل گئی list tile کے اندر list tile لگایا اس نے subtitle لگایا اس دو property لگائیں list tile widget کی تو آپ کو یہ بھی پتہ لگیا کہ اگر اوپر نیچے کچھ چیزیں لگانی ہے تو اس سے بھی لگا سکتے لیفت سائی پہ بھی لگا سکتے لگا سینٹر بھی الائن کر لیا تو یہ ٹیکس کو ہم نے الائن کر لیا سینٹر اور اسی طرح نیچے subtitle کو بھی الائن کر دیا سینٹر color آپ change کر سکتے gradient color دینا پھر پہلے اسے container میں رکھیں پھر gradient color دیو جو بھی رو نہیں نہیں رو کہا ہے یہ title کے اندر اس نے یہ والا لگا ہے اور subtitle میں followers لگا ہے subtitle row نہیں ہے یا column کی فار میں نہیں ہے ویسے لوجیکل ایک universal truth ہے کہ subtitle کے subtitle یعنی جیسے آپ ویب سائٹ دیکھی ہوگی اس نے کہا یہاں پہ اپنا main title دیں نیچے اپنا slogan نے سلوگن ہمیشہ ہی نیچے آئے ٹھیک ہے تو اسی لئے title کے نیچے سب subtitle ٹھیک ہے وہ logical میں آیا باقی ٹھیک ہے اس میں وہ نہیں ہے کہ آپ اوپر لگائیں گے تو اوپر آ جائے گا ایسے نہیں ہوگا سب title ہمیشہ ہی نیچے آئے اگر یہ property آپ اوپر بھی لگا دیں گے تجربہ کر دیکھیں ویسے یہ یونیورسل truth ہے بھی کے نہیں یہ میں نے subtitle اوپر لگا دیا لوجیکل لی تجربہ کر لی تجربہ کرنے میں کیا آرہ جائے تو اب آپ کا logic confirm ہو گیا کہ title subtitle ہمیشہ ایک دوسرے کے چاہے وہ غلطی سے آپ سے property اوپر use ہوگی ہے چاہے property غلطی سے آپ سے نیچے use ہوگی تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر column container ہوتا column row ہوتی تو وہ فرق پڑھنا تھا اس کی یہ بھی آپ کو سمجھ آگئے کہ کیوں لگا کلیروں کے بات جہاں تک پریشانی تو بتا رہے اب اسی طرح یہ نیچے list ٹائل ہی ہے یہ main title ہے یہ main title اب تو ساری وہی استعمال ہوگئے اب تو کامی آسان ہوگئے اب یہ جو رو یہ جے والی نیچے یہ آپ اٹھا لگا سکتے پوری رو چھوٹی چھوٹی میڈ میں بھی لگا سکتے شیئر کریں اسے فیس بک انسٹرگرام اور ٹویٹر پہ تینوں بٹر نیچے بھی آسکتے وہ اب اس میں آپ خود رنگ بھریں گے اب یہ پہ دیکھیں یہ مسئلہ آرہ ہے جیسے سکرین بڑی کسی پہ چلی گئی تو یہ آپ یہ تو لک اچھا دے رہے لیکن یہ لک اچھا نہیں دے رہے یہ ایکسپینڈڈ والا ہی فارمولا کہیں ادھر بھی اپلائی کرنا ہوگا تاکہ اسے ایکسپینڈ یا کہیں ایڈجسٹ کریں فیلال اس چکر میں نہیں پڑھتے اسی موبائل والی سکرین کو ایڈجسٹ کریں ٹھیک ہے یہاں تک سوال ہو تو پوچھ رہے ٹھیک ہے اب یہ آئیکنز کہاں سے آئے ہیں یہ جو نیچے لگے ہیں تو یہ چلتے ہیں اوپر رو میں چلتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ یہ کولم میں دوسری رو اٹھا لیتے ہیں کیونکہ پہلی رو میں یہ چیز ہیں کول اور اس کا سائز میں رکھ دیا تھائٹی اگر میں اس کو ٹونٹی کر دوں تو ٹونٹی آئیکن یہ والا جو کول والا ہے ٹھیک ہے اس طرح دوسرا سرکل آوٹار اس کے اندر کیا لگا آئیکنز ڈاٹ میسج تو اس طرح آپ ڈاٹ لگا گے نا یہاں پہ اگر آپ ڈاٹ لگائیں تو کنٹرول سپیس دبا رہے ہیں ویسے ہی جو ہے آپ کے پاس یہ لسٹ آئیکنز ہیں آ جائیں سارے کے سارے ٹھیک اب آئیکنز کی لسٹ ہم لے کے آسکتے تھرڈ پارٹی وہ ابھی نہیں ہم کر رہے ہم جو اس کے اندر موجود ہے پہلے سے صرف وہ ہی سارے موسیقا 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 اچھا ہمارا جو موسیقا